سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی خود کٹنگ کر کے سلائی کرتے ہیں کیونکہ یہ جو شرٹ میں کٹنگ کرنے جا رہا ہوں اس کا جو سائز ہے وہ ایک نارمل سا سائز ہے تقریباً چودہ سے پندرہ سال کے بچے کی جو شرٹ ہے وہ میں کٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو جو لوگ ابھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو چلتے ہیں کٹنگ کاؤنٹر کی طرف میں یہاں آ چکا ہوں اپنی کٹنگ کاؤنٹر کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ناب بتاتا ہوں کہ ناب اس شرٹ کے لیے جو اس کی لیندھ ہے وہ 23 انچ ہے جو اس کا تیرہ ہوگا وہ 15 انچ ہوگا جو اس کا بازو ہے وہ ساڑھے انیس ہے کالر اس کا ساڑھے بارہ ہے جو ہم اس کا فرنٹ کٹنگ کریں گے وہ 18 انچ ہوگا اور جو ہپس سے ہوگی یہ پیٹ سے وہ تقریباً اس کا 17 انچ کٹنگ ہوگا تو چلتے ہیں اپنی کٹنگ کی طرف ہم یہاں سے جو ہماری پٹی بنے گی اس کے لیے 2 انچ کا نشان لگائیں گے یہ ہماری جو فولڈنگ میں کام آئے گی اس کے لیے یہ 2 انچ کا نشان لگایا اوپر سے ہم اس کا بھی نشان لگا دیں گے ساڑھے بارہ انچ اس کا جو کالر ہے وہ لگے گا اس کے لیے ہم اس کا جو حالہ کٹنگ کریں گے وہ 1.5 انچ ہم یہاں سے رکھیں گے اور سوا دو انچ ہم یہاں سے رکھیں گے اس کا جو تیرہ ہے وہ ہے پندرہ انچ پندرہ کا ہاف بنتا ہے ساڑھے ساتھ یہ ہم نے ساڑھے ساتھ کا نشان لگایا اب ہم نے اسے جو ڈاؤننگ کرنی ہے جو اس کی فرنٹ سے ڈاؤن ہوگی وہ سوا دو انچ ہوگی کیونکہ یہ ایک نارمل سا سائز ہے اور فٹنگ میں ہم یہ شرٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں اس لئے ہم سوا دو انچ یہاں سے اسے ڈاؤن کریں گے جو ہم اس کے جو آرم ہول کی کٹنگ کریں گے جو بازو کا ہمارا بونڈا ہوگا وہ تقریباً آٹھ انچ ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے ہم اسے آٹھ انچ رکھ دیتے ہیں اور ایز ایز یہاں سے بھی ہم ساڑھے سات انچ کا نشان لگا لیتے ہیں اس کا جو ہم نے فرنٹ کٹنگ کرنا ہے وہ ہے اٹھارہ انچ یعنی کہ نو انچ اس کا تیار ہے ہم اس کے آدھی انچ جو ہے ایک انچ کا ہم اس کی سلائی کا مارجن رکھ کے ساڑھے نو انچ کا یہاں پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد اس کی جو کمر ہے نیچے سے وہ ساڑھے آٹھ تقریباً ہوگی یعنی کہ سترہ انچ اس کی ہوگی اس کے ہم ایک انچ ایکسٹرا کر کے اٹھارہ انچ کا نشان لگائیں گے اٹھارہ کا آدھا ساڑھے نو انچ پہلے ہم ان نشانوں کو ملا دیں گے یہ حالے کا نشان یہ جو ہمارے آرم ہول کی کٹنگ ہے پہلے بھی بتایا تھا اس میں کہ ہم جو اس کی تختی کٹیں گے وہ تقریباً آدھی انچ اوپر سے اور پونی انچ یہاں سے اندر کی طرف ہوگی یہ دیکھیں اور اس کو بھی یہاں سے اس طرح سے ملا کے گلائی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا آٹھ انچ کا مونڈا جو ہمارا آرم ہول ہے وہ آٹھ انچ یہاں پہ ہمارا بہترین تیار آئے گا یہ ہمارے آرم ہول کی بھی کٹنگ ہو گئی یہاں سے ہم اپنے جو کالر کا حالہ ہے اس کو بھی اس طرح سے ہلکی سی گلائی دے لیں گے اس کے بعد جو لیندھ ہماری شرڈ کی ہے وہ تئیس انچ ہے تئیس انچ گول گیرہ اس کا بنے گا اس کے لئے ہم ایک انچ ایکسٹرہ رکھیں گے یعنی آدھی انچ کا جو دباؤ ہے وہ اوپر سلائی میں آئے گا اور آدھی انچ کا جو ہے وہ ہمارا گیرہ فولڈ ہو جائے گا بڑی ایزی آسان سی سمپل سی کٹنگ ہے سمپل سے نشانات لگانے آپ کو جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں یہاں سے آپ اس کو سیدھا نشان لگائیں گے اور جو یہ نشان ہے یہاں سے ہم یہ دیکھیں یہ سولہ انچ تقریباً یہاں سے بنتا ہے سولہ کا آدھ آٹھ انچ اس میں ہم ڈیرڈ انچ کا اضافہ کریں گے تو یہ جو ہے یہ ہماری کمر کا سائز ہمیں مل جائے گا یہ سائز ہماری کمر کا ہوگا اسے بھی ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے اب جو سائز ہم نے یہاں سے کٹنگ کی ہے اس سے ہم اسے آدھ انچ کمر کی شیف دے لیں گے تاکہ یہ سلم فٹ شرٹ بن رہی ہے کٹنگ ہم جو کر رہے ہیں وہ سلم فٹ ہے تو اس طرح سے اس کی بڑی پیاری سی ایک شیف بن جائے گے جو گھیرا گھول ہے ہم اتنا سا اس کا جو گھیرا ہے وہ گھول کا نشان بھی یہاں پہ لگا لیں گے چلیں اب اس پہ کٹنگ شروع کرتے ہیں اپنی فرنٹ کی بڑی ایزی سی کٹنگ آپ کو بتائی ہے جو یہ نشانات لگائے ہیں کیونکہ جو ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھروں میں جو اپنے بچوں کے کپڑے کٹنگ کر کے سلائی کرتی ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کوئی بھی میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا جو نشانات ہوتے ہیں وہ میں نے نہیں لگائے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ جو فرنٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پیس ہے یہ جو ہم نے دو انچ کا یہ جو کپڑا یہاں پہ ہم نے دباؤ رکھا ہے یہ ہمارا پٹی میں جو استعمال ہوگا وہ ڈبل پٹی جو بنے گی اس کے لیے استعمال ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا فرنٹ مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اپنی بیک کی طرف یہ تو دوستو ہم یہاں پہ اپنی بیک کی طرف آ چکے ہیں سب سے پہلے تو جو اوپن شرٹ ہوتی ہے جو یہ ڈریس شرٹ ہم کٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جب آپ بیک کی کٹنگ کرتے ہیں تو جو بیک ہے وہ فرنٹ سے آدین چھوٹی ہوگی جس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے جو بیک کی کٹنگ کر رہے ہیں وہ آدین مکمل ہم نے چھوٹی رکھی ہے کیونکہ جب کاج بٹن ہوتے ہیں کاج بٹن کا مارجن ہم نے فرنٹ میں رکھا ہوتا ہے بیک اس لیے ہم چھوٹی رکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ بیک کا نشان لگائیں گے یہاں سے تقریباً پونی انچ ہوگی جو ہم بیک اوپر اٹھائیں گے اور یہاں سے تقریباً ایک انچ وہ آ جائے گی اس میں ہم اپنے تیرے کا نشان لگاتے ہیں پندرہ انچ ہمارا تیرہ تھا پندرہ کا آدھ ساڑھ ساتھ اور اس میں آدھی انچ کا ہم اضافہ کریں گے جو ہماری سلائیوں میں آئے گا اور یہ سلم فٹ سی شرٹ ہے اس کو بڑی ہی خوبصورتی سے ہم نارمل سی شیپ دے دیں گے بیک میں اور اس کی اس طرح سے ہم کٹنگ کر دیں گے سائڈوں کی کٹنگ ہم ساتھ ساتھ ہی کر دیں گے کوئی بھی جو اضافی کپڑا ہے جو دباؤ وغیرہ ہے وہ ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم نے آدھی انچ سلائی میں ہی اسے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فرنٹ اور بیک کی کٹنگ یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے اب ہم آتے ہیں اپنی شرٹ کے بازوں کی طرف جی تو دوستو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اپنے بازوں کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں سے اپنا جو بازوں کا مونڈا ہے اس کا نشان لگائیں گے ساڑھے ساتھ انچ اس کا تیار جو مونڈا ہے وہ ہم رکھیں گے اور ڈھائی انچ اسے ہم یہاں سے ڈاؤن کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شرٹ ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ سلم فٹ ہے چھوٹے سائز کی ہے اس لئے ہم اسے ڈھائی انچ یہاں سے ڈاؤن کریں گے یہاں سے ہم جس طرح ہم رکھتے ہیں کف کا دباؤ نکال کے ڈھائی انچ رکھ کے ساڑھے انیس انچ کا ہم یہاں سے نشان لگا لیں گے اور یہاں سے بھی یہ ایس ایس ساڑھے انیس انچ کا ہم نشان لگا لیں گے چونکہ اس کا جو کف ہے وہ ساڑھے آٹھ انچ ہے اس لئے ہم اس کا جو آگے سے موری ہے وہ تقریباً پونے پانچ انچ رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑی فٹنگ میں آ جائے یہ دیکھیں اس کو ہم یہاں سے یہ نشان لگا دیں گے اور یہاں سے ان نشانوں کو بھی ہم اس طرح سے ملا دیں گے تھوڑا سا میں آپ کو جو مونڈے کی شیب ہے وہ بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑی سی اس طرح سے یہ جو ہماری فرسٹ جو شیب ہے جو بازو کا ہماری جو پہلی شیب ہے جو ہماری بازو کی جو پہلی شیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی اب جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ نے تھوڑا سا مارجن چھوڑنا ہے جیسے کہ اگر عام سائز ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اسے ڈیڑھ انچ یا پونے دو انچ بھی چھوڑتے ہیں لیکن یہ سائز چھوٹا ہے اس لئے ہم اسے ایک انچ اس کو یہاں سے چھوڑ کے پھر ہم اپنے جو فرنٹ کی جو شیب ہے وہ دیں گے پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے بھی تھوڑی سی شیب دے کے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھ یہ آپ کے بازو کی یہ جو شیب تھی مونڈے کی وہ کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم تھوڑی سی اس میں فرنٹ میں شیب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک انچ یہاں سے چھوڑ کے ہم اپنے مونڈے کی اس طرح سے جو ہمارے فرنٹ پہ آئے گا اس کی ہم شیب دے لیں گے یہ شیب دینی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اس جگہ میں بازوں کے بال آتے ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ اگر آپ اتنی شیب دیں گے تو یہ بازوں میں بال بالکل نہیں آئیں گے تو یہ ہماری یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے یہ جو بازوں کی شیب ہے وہ بن جائے گی یہاں سے ہم جو چاک پٹی ہے اپنے بازوں کی کٹنگ کر لیں گے بیک والی سائٹ سے ہم اٹھا کے اسے سینٹر پہ رکھیں گے کیونکہ یہ بازوں چھوٹا ہے اس لئے ہم اسے ساڑھے چار انچ کی اس کی جو یہ چاک پٹی ہے وہ کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے جو بازوں کی کٹنگ ہے وہ بھی یہاں پہ ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے تیرے کی طرف جی تو دوستو آپ یہاں پہ ہم اپنی جو شرٹ کا تیرہ ہے اس کی طرف آ چکے ہیں سب سے پہلے یہاں سے ہم نشان لگائیں گے پونے تین انچ کا اور اس سائٹ سے ہم نشان لگائیں گے تین انچ کا جو ساڑھے بارہ ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ دو انچ کا نشان لگا کے ساڑھے چار انچ تیرہ ہم اس کا چڑائی میں کٹیں گے جو تیرہ ہمارا چڑائی میں کٹے گا وہ ساڑھے چار انچ ہوگا ان نشانوں کو ہم اس طرح سے ملا دیں گے یہ ہے اور تیرے کی بھی ہم اس طرح سے حالے کی گلائی کر دیں گے تیرے کی بھی ہم یہاں سے اس طرح سے گلائی کر دیں گے اب پہلے بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتایا ہوا ہے تیرے کے متعلق کہ تیرہ جب ہم کٹنگ کریں گے تو دو ستر ہم اسے اندر کریں گے اور اوپر سے ہم اسے تھوڑا سا باہر کریں گے جس طرح سے میں یہ آپ کو شیب بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ دو ستر ہم یہاں سے باہر کریں گے اور دو ستر ہم اندر کر دیں گے سائز کے حساب سے اب ہم اپنے تیرے کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھ یہ چیز اس شیب میں ہمارا جو تیرہ ہے وہ کٹنگ ہو جائے گا اب اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا یہ تیرہ ہم نے کٹنگ کیا ہے کیا اس کی شیب بہتر بنی ہے تو آپ اس طرح سے اسے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیوں سے بھی بھر نہیں رہا یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ بلکل برابر ہے اور یہاں سے بھی یہ آپ کا جو پیر کا دباؤ آئے گا یہ ہے آپ کا تیرہ بہت پیارا انشاءاللہ ہمارا یہ تیرہ ہے زبردست پیٹھے گا تو یہاں پہ ہماری یہ شرٹ کی جو کٹنگ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے بڑے آسان اور ایزی سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کوئی بھی کسی قسم کی ایکسٹرا جو مارکنگ ہے وہ میں نے یہاں پہ نہیں کی یہ ہمارے بازو یہ تیرہ اور یہ فرنٹ بیک امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو سمجھ آئیے ہوگی اور اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا آپ سمپل سی کٹنگ کر کے گھروں میں بھی جو ہماری بہنیں ہیں وہ اپنے بچوں کے اس طرح سے شرٹ کی کٹنگ آسانی کے ساتھ کر کے وہ سلائی کر سکتے ہیں اور جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ بھی اس کٹنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی خوش رہے خوش رباس دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ